اس نے اپنے آپ کو قید رکھ کر اپنی زندگی کی بہارے نہیں گزاری بلکہ اس نے ملا دی سناخوں کو توڑنے کی جت و جہود کی اور اس میں کئی بار وہ زخمی ہوا کئی بار وہ علج بڑھا لیکن اس کی جت و جہود کا سفر جاری ہے میں آج کی اس خوبصورت بزم میں اہلیان کشمیر کی طرف سے اپنے بہت ہی حریت بسنگ اس عظیم رہنما کو اس کی جررت کو اس کی بہادری کو اس کی استقامت کو سلام عقیدت رویش کرتا ہوں اور نہ صرف یہ بلکہ حریت کے جتنے بھی زعامہ ہیں ہر ایک کی ایک داستان ہے اس میں کوئی شک نہیں میرے دوستو زندگی ہر ایک گزار کے جاتا ہے اس چھوٹی سی زمین پر ہر ایک نے اپنی سانسیں بھوری کی اور چلا گیا کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس زمین پر اپنے کردار نقش کیے اور جن کے کردار زمین پر نقش ہو جاتے ہیں وہ عمر ہو جاتے ہیں وہ ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں بھی رہتے ہیں اور وہ ہمیشہ لوگوں کے دعاوں میں بھی رہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیر کے پیر و جوان کی جو داستان ہے حریت زعامہ کی جو بے اپنا قربانیاں ہیں وہ اسی کی طرف ہماری نشاندہ ہی کرتی ہیں البتہ علمیہ یہ ہے کہ کشمیری نے آزادی کے لیے اپنی جان اپنی مال اپنی عزت سب دعوے لگا دیئے لیکن اس کے باوجود آج ہم اس طرح ان کی حمایت اور اس طرح اس جد و جہد میں شاید ہم پورے نہیں اتر رہے جو ہمارا تخاظہ اور ہمارا حق بنتا ہے اور خصوصی طور پر آج جب ہم پاکستان کی حکومت کی سرد مہری کو دیکھتے ہیں تو اس پہ اور بھی تاثر ہوتا ہے یقینی طور پر آج کشمیری کو ضرورت ہے کہ اس کا وکیر ایک فعال کردہ ادا کرتے ہوئے اقوام عالم کو بیدار کر کے کشمیر کی مظلومیت کو عبار کر کے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے لئے فضا کو ہموار کریں مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سیمینار اور آج کا یہ یہ ہمارا اکٹ یقینی طور پر کشمیر کی اس تحریک کے لئے ایک چھوٹا سا خیر کا قطرہ ضرور ہوگا اللہ وقت رولہ شریف آپ سب کے اور ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے بہت بہت شکریہ